الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل عقل عزیز الرحیم اللذی یراک حین تقوم وتقلمک فی الصالدین انہو غصمیع العلیم صدق اللہ الرحیم اشار باری تعالیٰ ہے اور آپ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروسہ کریں اس و دست رحم کرنے والے پر جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ اکسے ہیں اور آپ کا پھرنا نماریوں میں بے شک وہی ہے سننے والا اور جاننے والا موسر مضور بھائی اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ آج کل اہل سنت اور اہل تشیعیو یعنی شیعہ حضرات کے درمیان دو اہم مسائل پر بہت زیادہ بہت سو مباحثہ جاری ہے اور دونوں طرف سے ان دونوں ان دو مسائل میں جو بھی بیان کیے جائیں گے بہت زیادہ جوش و خروش پائے جاتا ہے اور ایک دوسرے سے باث کرنا دوسرے کو کافر کرا دینا یا گستاغ کرا دینا کی معمول بن گیا ہے اور دونوں طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے ان دونوں فریق اپنے دعویٰ کے اس بات میں ثابت کرنے کے لئے مخصو درائب دیتے ہیں اور دو مسائل یہ ہیں کہ ایمان حضرت ابو طالب حضر علی کررہ مللہ وجہ کے والد کرامی حضر ابو طالب کی وفات ایمان پر ہوئی تھی یا کفر پر ہوئی تھی پہلا مسئلہ یہ ہے اور دوسرا مسئلہ جو عام لوگوں میں گدش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آیہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں مسلمان تھے یا نہیں تھے تو پہلا مسئلہ جو ہے ایمان حضرت ابو طالب یہ بہت زیادہ اس میں جو شکروش ہے اور دونوں طرف کے علماء اس میں جو ہے اس میں بہت مباسہ کرتے ہیں علماء اہل سنت الجماعت کا موقف یہ ہے کہ ربو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تھی اس سلسلے میں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اس سے استردار کر کے ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تھی اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور ان کا موقف یہ ہے جبکہ شیعہ حضرت آپ کے پاس اس سلسلے میں ایمان حضرت ابو طالب کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو کوئی واضح حدیث ہے نہ ایک قرآن پا کی آیت ہے بلکہ وہ ان کا ایمان ایک نصبت سے ثابت کرنے کوشی کرتے ہیں وہ نصبت یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت حسنہ حضرت ابو طالب کی وفات کفر پر ہو حضرت کررہ مولا واجہہ مولا کائنات شیعر خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے والد کی وفات کفر پر ہو تو وہ کی یہ نسبت بہت مربوط ہے تو میں یہاں مختصر طور پر پہلے علماء رسمالجماعات کا موقع پیش کروں گا تو حدیث شریف کونسی ہے جس سے وہ یہ اس سے دلال کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کفر پر ہو اخبرنا سید بن مسیب عن ابیہ انہو اخبرہو انہو لما حضرت ابا طالب الوفات جاءہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد اندہو ابا جہل بن حشام عبداللہ ابن ابی امیہ بن مغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امی قل لا الہ الا اللہ قلمة اشہدکا لک بها عند اللہ فقال ابو جہل عبداللہ بن عمیہ جاءہ با طالب ترغب عمیلہ عبدالمتلیب فلم یدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءہو اللہ علیہ ویعودو ان تلک المقالہ حتی قال ابو طالب آخر ما کرنا مہم بہی ہوا علی ملت عبدالمتلیب وَعَبَا اَنْ يَكُولَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَمَا وَاللَّهِ لَا اَسْتَفِرَنَّ وَاللَّكَ مَعَلَبْ اُنْحَانْهُ بُخَارِ جِلْدَ اَوَلْكِ حدیث ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں خبر دی سعید الموسیب نے اپنے والی سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی مجھے یہ حدیث بیان کی کہ جب حضرت ابو طالب پر کا وفاق کے وقت قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ان کے پاس ابو جہل بن عشان عبداللہ بن عمیہ مغیرہ کو پایا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عم اے میرے چچا جان آپ کہیے لا الہ ازللہ قلمتا ایسا قلمہ کہ میں آپ کے لئے توہید ہوں توہید قیامت کیا مسلمان تھے فقاون ابو جہل عبداللہ بن عمیہ ابو جہل عبداللہ بن عمیہ نے کہا یا عبا تاریب اے ابو تاریب اتردہ وہ ملت عبداللہ مطلیب کہ آپ اس سے پھرتے ہیں اس ملت سے جو کہ عبداللہ مطلیب کی ہے یعنی آپ ان کے مذہب سے انہیں علاق کرتے ہیں حلم یدل رسول اللہ اور پرنبی پاس رسول برابر آپ کو کرمہ پیش کرتے رہے اور وہ اسی کرمہ کو دھوراتے رہے کہ میں جو ہے نہیں پڑتا حتیٰ کہ ابو تاریب آخر ہو حتیٰ کہ ان کے آخری کلمہ یہ تھا ہوا علا ملت عبدالل مطلیب کہ میں عبدالل مطلیب کے ملت پر ہوں ان کے مذہب پر ہوں اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ تو نبی پاک صلی اللہ رشاہ فرمایہ امار واللہ رستفرم اللہ کہ کہ میں آپ کے برابر استقفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے اس کے ابھی حدیث شریف ربو طالب کے کفر پر وارد اور پر دلال کرتی ہے ان کی وفا کفر پر بیٹھی مگر بات ہی ختم نہیں ہو جاتی اس سے آگے بھی بات چلتی ہے یہ ہے فرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسْکرُو مَوْتَاكُم بِالْخَيْرِ اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو بہتری کے ساتھ یاد کرو مقصدی ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کا معاملہ اللہ طرح کے سفرد ہو جاتا ہے وہ دنیا سے چلا گیا اس کے آمار جیسے بیٹھے اب وہ شخص اللہ طرح کے پاس چلا گیا ہے اب اس کا معاملہ اللہ کس فوت ہے اللہ طرح جو چاہیں اسے معاملہ کریں اس کو معاف کر دیں اس کو بخش دیں یا اسے اعراد دیں یہ اللہ طرح بندی کے درمیان ایک معاملہ ہے اس لئے مفروقات جو ہم لوگ ہیں ان سے اس پر بہت 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 اپنے مردوں کو بہت سے یار کرو اشارت باری تعالی ہے لا یس آلو اما یس آلو لا یس آلو اما یف آلو و ہم یس آلون اللہ طرح سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ باری تعالی آپ نے کیا ہے مگر وہ سب سے پوچھے گا قرآن پاک اس آیت اور حدیث سی اس کا مختصر یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا ایمان یا گفر کے برپیس کرنا یہ فضول بات ہے اس پرابس میں مجازہ کرنا مباحثہ کرنا ایک دوسرے کو کافر کران دینا چیلنج باریاں اس طرح اپنی مجالس کو گرم کرنا اس بات کرنے کا فائدہ کیا ہے آخر یہ ذہن میں رکھئے کہ نبی پا صلی اللہ میں ارشاد سمایا ہے کہ اپنے مردوں کو بہتری سے یاد کرو خیر سے یاد کرو اور ارشاد باری تعالی کچھ سے بھی پوچھ نہیں سکتا جو وہ چاہے کرے پوچھے کا اللہ تب پوچھ نہیں سکتا باری تعالی آپ نے ربو تعالی کو صلاح دی ہے جلا دی ہے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے وہ صاحب ایمان ہے یعنی ان کا معاملہ اللہ کے سفر دور چکا ہے ہم جیسے لوگ ازرس بیعت مبارسہ کریں گے کوئی ایسی بات مجھ سے نکل جائے جو کہ ان کے عدد کے خلاف ہو بہت بڑی نسبت ہے طریقہ رحم و جہا مولا کائنات کے والد محترم حسنین حد حسنین علی مصر و السلام کے دادا محترم بہت بڑی نسبت ہے ہماری زبان کوئی بات سے نکل جائے جو ان کے شام کی خلاف ہو تو یہ نہیں کرنا چاہی اور مہا قرآن کا موت دن موقف یہ ہے اس بارے میں سکوت اختیار کیا جائے یعنی خاموشی اختیار کیا جائے اس بارے میں بیعت و مواسع نہ کیا جائے کیونکہ ان کا معاملہ اللہ تراج سپرد ہو چکا ہے یعنی یہ ایک موت دن موقف ہے جو ہر شخص کو اختیار کرنا چاہیے بجائے بیعت واصل کرنے کے اور نازیبہ کلمات کہنے سے بہتر خاموش ہی اختیار کی جائے جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کا تعلق ہے تو میں نے جو آیت آیت اقرامی اطلاعات کی ہے اس سے محسرین اقرام یہ اس سے دلال کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ محترم مسلمان تھے یہ نبی کیا اور آپ نبی پاک صلی اللہ حروسہ کیجئے عزوز رحم کرنے والے پر جو دیکھتا ہے آپ جب آپ اُس سے ہیں اور آپ کا پھرنا نمازیوں میں بے شک ہوئی یہ سننے والا جان 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 اس آیت سے مراد یہ سورہ شعرہ کی آیت نمبر دوسر پیس ہے نبی پاک صلی اللہ آپ علم برورسہ کیجئے وہ آپ دیکھتا جب آپ گھتے ہیں تحجد کی نماز کے لیے اور جب آپ دیکھتے اپنے صحابہ کرام کو آیت والنماز مصروف ہیں اللہ جزر کھا نگ یعنی کرے تو مفسرین اکرام نے بار مفسرین اکرام سے استدار کیا ہے کہ آپ کا پھرنا نماز میں تکنل وقف ساجدین آپ کا ساجدین میں پھرنا اس سے انہیں استدار کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ کا نور ایک نبی کی صلب سے دوسرے نبی کی صلب میں منتقل ہوتا آیا ہے یعنی نبی پاک رم کا نور جو ہے وہ ایک نبی سے دوسرے نبی کو متقل ہوا اور جس میں وہ نور متقل اور لازم طور مسلمان تھے اسے وعد اہم بیا گئے انہیں استدار کیا ہے اس آیہ سے کہ آپ کا فرنا سجدہ کرنے والوں میں تو وہ جب آپ کا نور اس سے دراغ کر کیوں نہیں ہے یعنی موقع پیش کیا ہے کہ نبی پاک سرسان کے والدین مسلمان تھے وگر یہاں وہی کاموں لاغ ہوتا ہے اس مسئلے میں بھی بہت سب مباد سرس پریش کیا جائے اور خاموشی اختیار کی جائے یہ ایسی مسائل نہیں ہیں جن کے بارے میں بارے میں کیا رائے رکھتے ہو یہ روز قیامت کسی سے بھی ہر جد نہیں پوچھا جائے گا اور نہیں یہ پوچھا جائے گا کہ ابو حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جب وہاں یہ مسائل نہیں پوچھے جائیں گے اپنے آمار کا حساب ہوگا میرا عمر کیسے حساب کو اپنے پڑی ہوگی کہ میں یہاں بخشا جاتا ہوں زور کیا سے بجت یا بجت اس کو یہ پڑی ہوگی اس مسائل سے کیا اثر رکھا ہے یہ ایک بنیادی بات ہے اس طرح کے مسائل میں اپنے براث کرنے میں اپنے وقت کو رائع کرنا وہ ہماری زبان سے نکل جائے جو ان کی شام کے خلاف ہو اس سے ہمارے ایمان پر قد پڑے تو یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے اس لئے اس مسائل میں خاموش اختیار کی جائے اور ان کا محاملہ اللہ پر چھوٹی جائے اللہ صلی اللہ مجھو آپ کو اچھے امار کنیمی توفیق پڑا ہمائے خاک ایمان پڑا ہمائے امار رینہ اللہ براہ مبین